ناظرین تاریخ میں ایسے کئی بادشاہوں کا ذکر ہے جو اپنی مرضی سے تخت سے اترے اور شان و شوکت کی زندگی سے ناتا توڑ کر کسی غیر آباد جگہ میں چلے گئے ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو واپس آئے اور پھر سے اپنا تخت سنبھال لیا مگر ایسا کوئی فرما روا نہیں گزرا جس نے دو مرتبہ تخت و تاج کو خیر آباد کہا ہو سوائے سلطان مراد ثانی کے اور آج کی اس قسط میں ہم آپ کو انہی سلطان مراد ثانی کی کہانی سنائیں گے سولہ جون چودہ سو چار کو اماسیہ میں پیدا ہونے والے سلطان مراد ثانی اپنے والد سلطان محمد اول کی وفات کے بعد چار جون چودہ سو اکیس کو تخت نشین ہوئے اس وقت ان کی عمر کم و بیش سترہ برس تھی لیکن اس کے باوجود وہ ایک عظیم فرما روا ثابت ہوئے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے بڑے شائق تھے اور دعوت اسلام کو یورپ کے علاقوں تک پہنچانے میں بڑی دلچسپی رکھتے تھے وہ اپنی ریایہ میں تقوی عدل و انصاف اور رحمدلی کی وجہ سے بڑی شہرت رکھتے تھے اس نوجوان سلطان کو تخت نشین ہوتے ہی بہت سی مشکلات اور خطرات کا سامنا کرنا پڑا قسطنطنیہ کے عیسائی بادشاہ نے سلطان محمد اول کے فوت ہونے کی خبر سنتے ہی مصطفی نامی اپنے ایک قیدی کو اپنے سامنے بلا کر اس سے اس بات کا اقرار نامہ لکھوایا کہ اگر میں سلطنت عثمانیہ کا مالک بن گیا تو بہت سے مضبوط قلعے اور صوبے قیصر قسطنطنیہ کے سپورت کر دوں گا اور ہمیشہ قیصر کا وفادار رہوں گا اس کے بعد قیصر قسطنطنیہ نے اپنے جہازوں میں اس کے ساتھ ایک فوج سوار کروا کر سلطنت عثمانیہ کے یورپی علاقے میں اتار دیا تاکہ وہ سلطان مراد کے ملک پر قبضہ کریں چونکہ یہ مصطفیٰ اپنے آپ کو سلطان محمد اول کا بھائی اور بایزید یلدرم کا بیٹا بتاتا تھا لہذا بہت سے عثمانی سپاہی اس سے آمیلیں جس سے اس کی طاقت بہت بڑھ گئی اس نے شہر پر شہر فتح کرنے شروع کر دئیے سلطان مراد نے جو فوج اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجی تھی اس کا بھی اکثریت حصہ مصطفیٰ سے آمیلا اور باقی شکست کھا کر واپس بھاگ گیا اس کے بعد سلطان مراد نے اپنے سپاہ سالار بایزید پاشا کو اس باغی کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا لیکن جنگ میں بایزید پاشا مارا گیا اور سلطان مراد کی فوج کو ایک مرتبہ پھر شکست فاش ہوئے اس فتح کے بعد مصطفیٰ کی حمد بڑھ گئی اور اس نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ پہلے تمام ایشیای گوچک پر قابض ہو جائے کیونکہ اس کو توقع تھی کہ یورپی علاقے میں کیسر گستنطنیا اور مغربی حدود کے عیسائی سلطین سے اس کو سلطان مراد کے خلاف مدد ضرور ملے گی اور ایشیای گوچک پر قابض ہونے کے بعد یورپی علاقے سے سلطان مراد کو بے دخل کرنا بہت آسان ہوگا چنانچہ اس نے آبنائے کو عبور کر کے ایشیای گوچک میں لوٹ مار شروع کر دی سلطان مراد ثانی نے ان خطرناک حالات کو دیکھ کر تعمل کرنا مناسب نہ سمجھا اور بزاتے خود مصطفیٰ کا تاقب شروع کر دیا ایشیای گوچک میں پہنچ کر سلطان مراد اس کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے سلطان مراد کے میدان جنگ میں آتے ہی وہ عثمانی سپاہی جن کو اس عرصے میں مصطفیٰ کے دعوے میں جھوٹ کا یقین ہو گیا تھا وہ اس کا ساتھ چھوڑ چھوڑ کر سلطان مراد کے پاس آنے لگے مصطفیٰ اپنی حالتیں نازک دیکھ کر ایشیای گوچک سے بھاگ اٹھا اور گیلی پولی میں آ کر سسلی وغیرہ پر قابض ہو گیا سلطان مراد بھی اس کے پیچھے گیلی پولی پہنچا اور یہاں اس کو شکست فاش دے کر اس کی طاقت کا خاتمہ کر دیا مصطفیٰ یہاں سے ایڈریہ نوپل کی طرف بھاگا تاکہ دار الحکومت پر قابض ہو جائے مگر ایڈریہ نوپل میں وہ گرفتار کر لیا گیا اور شہر کے ایک برج میں فانسی پر لٹکا کر اس کا خاتمہ کر دیا گیا اس کے بعد سلطان مراد نے جنبیوہ کی ریاست جو قیسر قسطنطنیہ سے رقابت رکھتی تھی اسے دوستی قہد نامہ کیا اور قسطنطنیہ پر اس لیے چڑھائی کی تیاریاں شروع کی کہ قیسر قسطنطنیہ نے ہی باغی مصطفیٰ سے یہ فتنہ برپا کر آیا تھا قیسر قسطنطنیہ پلیولوگس نے جب یہ سنا کہ سلطان مراد ثانی قسطنطنیہ پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے تو اس کو بہت فکر ہوئی اور اس نے اس مصیبت کو ملتوی کرنے کے لیے قسم قسم کی تدابیر سوچنا شروع کر دی مینڈے لڑانے اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوتیں برپا کرا دینے میں اس کو بہت کمال حاصل تھا اور اسی تدبیر سے وہ عثمانیہ سلطنت کو مشکلات میں مبتلا رکھ کر اپنی حکومت کو اب تک بچائے ہوئے تھا مگر اس مرتبہ وہ سوائے اس کے اور کچھ نہ کر سکا کہ اس نے اپنے سفیر سلطان کی خدمت میں روانہ کیے تاکہ قصور کی معافی طلب کرے آیندہ سلنامہ سلطان سے دب کر کرے لیکن سلطان مراد نے ان سفیروں کو نہایت حقارت کے ساتھ واپس کر دیا اور اپنے دربار میں باریاب نہ ہونے دیا اس کے بعد بیس ہزار پوجھ لے کر سلطان مراد ثانی قسطنطنیہ کے سامنے آ موجود ہوا بڑی سختی اور شدت سے شہر کا محاصرہ کیا گیا اور خلیج قسطنطنیہ پر لکڑی کا ایک پل تیار کر کے محاصرے کو مکمل کیا شہر قسطنطنیہ کا فتح کرنا کوئی آسان کام نہ تھا مگر سلطان مراد نے ایسے عزم و حمد سے کام لیا اور محاصرے میں منجنیقوں دم دموں متحرک مناروں کو اس طرح کام میں لائے کہ دم بدم فتح کی امید یقین میں تبدیل ہونے لگی اس دوران محاصرے میں قیسر بھی بے فکر نہ تھا اس نے ایک طرف تو مدافعت میں ہر قسم کی کوشش شروع کی اور دوسری طرف ایشیائی کوچت میں فساد پرپا کرانے اور مراد ثانی کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوششوں میں مصروف رہا قسطنطنیہ کے فتح ہونے میں ہفتوں نہیں بلکہ دنوں اور گھنٹوں کی دیر رہ گئی تھی مگر سلطان مراد ثانی کو محاصرہ اٹھا کر اور اب تک کی تمام کوشش کو بلا نتیجہ چھوڑ کر اسی طرح ایشیائی کوچک کی طرف جانا پڑا جس طرح ان کے دادا با یزید خان یلدرم این وقت پر قسطنطنیہ سے محاصرہ اٹھا کر ایشیائی کوچک کی طرف تیمور کے مقابلے کو روانہ ہو گئے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان محمد جب فوت ہوئے تو انہوں نے چار بیٹے چھوڑے تھے جن میں دو بہت ہی کم عمر اور چھوٹے بچے تھے اور دو نو جوان کہے جا سکتے تھے جن میں ایک سب سے بڑا مراد ثانی تھا جس کی عمر اٹھارہ سال اور دوسرا مصطفیٰ نون تھا جس کی عمر باپ کی وفات کے وقت پندرہ سال تھی مراد خان ثانی نے تخت نشی ہو کر اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کو بورسہ میں پرورش پانے کے لیے بھیج دیا جہاں ان کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام تھا اور دیسرے بھائی مصطفیٰ کو جو مراد ثانی سے تین سال عمر میں چھوٹا تھا ایشیائی کوچک میں بطور آمل یا بطور سپا سالار عزت کے ساتھ معمور کیا تھا مراد ثانی جب اپنے فرضی چچا مصطفیٰ کے فتنے کو ختم کر چکا اور مصطفیٰ ایڈریا نوپل میں فانسی پا چکا تو قیسر پلیو لوگس نے اس دوسرے مصطفیٰ پر دورے ڈالنے شروع کر دیئے وہ اپنے جاسوسوں اور لائق سفیروں کے ذریعے مراد ثانی کے بھائی مصطفیٰ کو مسلسل یہ توقع دلاتا رہا کہ میں تم کو زیادہ مستحق سلطان سمجھتا ہوں اور اگر تم سلطنت کے مدعی بن کر کھڑے ہو جاؤ تو میں تمہاری ہر قسم کی مدد کو موجود ہوں ادھر اس نے اشیائی کوچک کے سلجوکی سرداروں کو جو اب تک کونیا اور دوسرے شہروں میں سلطنت عثمانیہ کے جاگیرداروں کی حیثیت سے موجود تھے اور خاندان سلطنت سے رشتہ داریاں بھی رکھتے تھے مراد ثانی کے خلاف اور مصطفیٰ کی آہانت پر امادہ کرنے کی خوفیہ تدبیریں چاری کر دی تھی آخر کار وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا مصطفیٰ نے سلجوکی امیروں کی مدد سے علم بغاوت بلند کیا اور ٹھیک اس وقت جب سلطان مراد قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا تھا مصطفیٰ خان سے اشیائی کوچک کے بہت سے شہروں اور ضروری مقاموں پر قبضہ کر کے بورسہ کا محاصرہ کر لیا یہ خبر سن کر کہ اشیائی کوچک کی فوج باغی ہو کر مصطفیٰ کے ساتھ شامل ہو گئی ہے اور اشیائی کوچک قبضے سے نکل رہا ہے سلطان مراد ثانی بہت پریشان ہوئے اور فوراں محاصرہ اٹھا کر اشیائی کوچک کی طرف روانہ ہوئے سلطان مراد ثانی کے اشیائی کوچک میں پہنچتے ہی فوج کے اکثر سپاہی مصطفیٰ کے ساتھ چھوڑ چھوڑ کر سلطان مراد کے پاس چلے آئے مراد کی فوج نے مصطفیٰ کو شکست دے کر قتل کر دیا اور اس طرح بہت جلد اشیائی کوچک کا فتنہ قابو میں آ گیا قریباً ایک سال تک مراد خان نے اشیائی کوچک میں مقیم رہ کر وہاں کے تمام سرکش عمرہ کو قرار باقعی سزائیں دے کر اپنی حکومت و سلطنت کو مضبوط بنایا اس کے بعد سلطان مراد ثانی اشیائی کوچک سے یورپ کی طرف آئے تو قیسر قسطنطنیہ سے تیس ہزار ڈاکٹ سالانہ بطور خراج اور کئی اہم مقامات لے کر سل کر لی اور دوبارہ قسطنطنیہ کا محاصرہ نہیں کیا اس کے بعد سلطان مراد اپنی سلطنت کے اندرونی انتظام اور فلاح و بہبود ریایہ کے کاموں میں مصروف رہے اور کسی عیسائی یا غیر عیسائی ریاست کو نہیں چھیڑا ہاں اپنے اہد ناموں کی پابندی ان سے ضرور کراتے رہے سلطان مراد ثانی جب اپنے یورپی دشمنوں سے معاہدہ کر چکے تو انہزول کے طرف روانہ ہوئے اسی اثنا میں انہیں اپنے بیٹے اللہ کی موت کی خبر پہنچی انہیں اپنے بیٹے کے جدائی کا بڑا صدمہ ہوا اور دل دنیا سے اچھاٹ ہو گیا اور اپنے بیٹے محمد ثانی کو زمام اقتدار دے کر تخت سے الگ ہو گئے اس وقت محمد ثانی کے عمر محض چودہ برس تھی اس لئے سلطان مراد نے سلطنت کے خیرخواہ اور تجربہ کار لوگوں کی ایک ٹیم اس کے ساتھ کر دی کہ وہ ہر معاملے میں بادشاہ کی معاملت کریں گے سلطان مراد یہ تمام بندوبست کرنے کے بعد مغنیسیہ چلے گئے تا کہ وہ اپنی باقی ماندہ عمر دنیا کے بخیروں سے دور اللہ رب العزت کی عفادت کرے اس بات کو بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ پوپ اور جین عیسائیوں کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ مسلمانوں سے کیا گیا عہد باطل ہے کیونکہ اس عہد کو کرتے وقت پوپ سے مشورہ نہیں لیا گیا سو عیسائیوں نے معاہدہ توڑ ڈالا اور بحرِ اسوت پر واقع بلغاریہ کے ایک زہر پارنا کا محاصرہ کر لیا جب عیسائی فوجوں کی پیش قدمی کا علم ہوا تو انہوں نے سلطان کی خدمت میں ایلچی روانہ کیے کہ وہ جس قدر جلد ممکن ہو اس خطرے کا سامنا کرنے کے لیے واپس آئیں سلطان اپنی خلوت سے باہر آئے اور سلیبی خطرے کے خلاف عثمانی فوجوں کو خود قیادت کرنے کے لیے چل دیئے سلطان مراد بڑی سرعت کے ساتھ چلا اور اسی دن ایڈریان نوپل پہنچا جس دن سلیبی فوجیں یہاں پہنچی تھی اس جنگ میں دونوں فوجوں نے تلوار زنی کے خوب جوہر دکھائے کیونکہ عیسائی بھی اپنی مذہبی تعلیمات کے زیرے اثر تھے اور مسلمان بھی جذبہ جہاد سے سرشار تھے ایک موقع پر جب مسلمان کو شکست ہو رہی تھی تو سلطان مراد شیر کی طرح دھاڑا اور اپنا نیزہ ہنگری کے بادشاہ کے پیٹ میں اتار دیا مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو نصرانیوں کے حوصلے پست ہو گئے اسلام کے یہ دشمن میدان سے بھاگ گئے اور اس جنگ میں عثمانیوں کو شانتار کامیابی نصیب ہوئی سلطان نے اپنی زہدانہ زندگی ترک نہ کی اور دوبارہ سلطنت سے دست پردار ہو کر مغنیسیا میں گوشہ نشری ہو گئے انہوں نے سلطنت کے تمام امور اپنے بیٹے محمد کے سپورت کر دیے جس طرح ایک شیر شکار کرنے کے بعد اپنی کچھار میں چلا جاتا ہے سلطان مراد کو خلوت نشی ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ ایڈریانوپل میں عثمانی لشکر کا وہ حصہ جسے ینگچری کہتے تھے اٹھ کھڑا ہوا انہوں نے سلطنت عثمانیہ میں فساد بھرپا کر دیا شہروں کو لوٹا اور لوگوں کو قتل کیا ان کا مطالبہ تھا کہ ان کی تنخواہیں بڑھائے جائیں سلطان محمد کیونکہ کمسن تھے اس لئے سلطنت کے بعض خیرخواہوں کو یہ اندیشہ لاکھ ہوا کہ کہیں معاملہ بگڑ نہ جائے انہوں نے ایلچی بھیج کر دوبارہ سلطان سے درخواست کی کہ وہ آئیں اور خود آ کر معاملے کو سنبھالیں سلطان نے دوبارہ آتے ہی حالات کو سنبھال لیا ینگچری فوج نے سلطان کے پہنچتے ہی سر تسلیمیں خم کر دیا سلطان نے اپنے بیٹے کو انازول بھیجا اور مغنیسیا کی حکومت اس کے حوالے کر دی اس کے بعد آخری دم تک سلطان خود حکومت کرتے رہے اور بقیہ زندگی بھی جنگوں اور فتوحات میں گزار دی سلطان مراد ثانی بلا شبا علم و آگہی پاہم و فراست عدل و انصاف اور شجاعت و بہادری کا پیکر تھے ہر سال ہرمین شریفین اور بیت المقدس کے باسیوں کے لیے اپنی ذاتی دولت سے تین ہزار پانچ سو دینار بھیجتے اور صوفیہ علماء مشایخ اور سلحہ کے معاملے پر خصوصی توجہ دیتے انہوں نے زیر نگی تمام علاقوں میں اقتدار کو مستحکم کیا اور امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنایا ملک میں شرعی اور دینی احکام لاغو کیے یوسف آساف ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ متقی، نیک، جوان مرد، بہادر، بھلائی کے شائق اور رحمت و احسان کی طرف بے حد ملان رکھتے تھے تین فروری 1451 کو سلطان ایڈریانوپل کے محل میں سنتالیس سال کے عمر میں فوت ہوئے اور اپنی وسیعت کے مطابق بورسہ کے جامع مسجد مراد کے پہلو میں دفن ہوئے انہوں نے مرتے دم اپنے بیٹے کو وسیعت کی کہ ان کی قبر پر مقبرہ نہ بنایا جائے اور کہا کہ قبر کے ارد گرد کمرے بنانا جہاں حفاظ بیٹھ کر تلاوت قرآن مجید کریں اس کے ساتھ یہ بھی وسیعت کی کہ مجھے جمعے کے روز دفن کرنا ان کی وسیعت پر عمل کیا گیا اور انہیں جمعے کے روز دفن کیا گیا سلطان مراد کی وفات کے بعد ان کا جانشی کون بنا اور سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں اگلا موڑ کون سا تھا یہ سب آپ کو بتائیں گے اس سیریز کی اگلی قصد میں موسیقی